لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور سب سے افضل ذکر ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ پڑھا کرو بار بار کلمہ پڑھا کرو کرمے کی تقرار کرو حدیث پانک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے اللہ کا عرشو ہلنے لگتا ہے جنبش کرنے لگتا ہے اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا عرش کہتا ہے کیسے رکوں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا ہم نے تو اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی کلمہ بار بار پڑھو اور ہو سکے تو روزانہ سو مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو اور اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ بھی ہو جائے گا دروش شریف بھی ہو جائے گا عادت ڈالو کلمہ کی صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے ایمان کی پولش کریں گے ایمان کو نیا کریں گے اس کی پولش کریں گے کیسے کریں گے بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلہ ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے ویسے تمہارا دل بھی میلہ ہو جاتا ہے تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے دل میلہ ہو تو کیسے دھلیں آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے گناہوں کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے دل پاک کو صاف ہو جاتا ہے دل چمچ جاتا ہے اللہ کا ذکر بہت کرو اور ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم